السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرونہ یہ ببائیت کی جو ایک آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس آزمائش سے محسو کرو فرمائے اور اس مرض کو اس وغائی مرض کو جلد جلد دور فرمائے تو عزیز طلبہ گھر بیٹھے ہوئے کالج میں حاضری کے بغیر اس دور میں تعلیمی سسلے کو جاری رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے چونکہ نیٹ کی سولت ہر جگہ پر مئیسر ہے تو یہی عدالی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ گھر بیٹھے طلبہ کے پاس ریکارڈنگ اس طرف میں جو ایک لیکچر پہنچائے جائیں آن لائن کلاسز کا اپس حصہ شروع کیا جائے تو یہ اسی شروع کی ایک کڑی ہے میں اس وقت ہے جو کہ سیکنڈیئر کو سالے دو منٹر کے سالے دو منٹر کے سالے دو منٹر کو اردو پڑھا رہا تھا تو میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب جو ہے شرح سمائے اردو سیکنڈیئر کی ہے تو یہ ظاہر ہے لیکچر میرا سیکنڈیئر کے طلبہ کے لیے ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ میری باتوں کو بہت سے سن کر ان پر عمل کی کوشش بھی کریں گے یہ لیکچر جو ریکارڈی کی شکل میں آپ تک پہنچے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اڈاب کریں پوری طرح سے اس کو سنیں اچھی طرح سے پھر اس میں سے جو چیزیں لکھنے والی ہیں وہ لکھیں اور جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں وہ یاد کریں دورائیں بلکہ لیکچر سنتے وقت کتاب جس کتاب سے بھی استاد نے لیکچر دیا ہو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ تو آج کا جو لیکچر تھا یہ تعالفی لیکچر ہے صرف کچھ چیزیں میں آس کروں گا انتہانی حوالے سے جو وائٹ پورٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نمبروں کی تقسیم ہے وہ اتنا صحیح تنویرم کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ میں نے چونکہ گر بیٹھے اتنی تفصیل سے جب حاضر ہی ہوگی یہ آرے میں تو تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن گر بیٹھے اتنی تفصیل سے پوری کتاب جو زیم تو نہیں پڑھائی جا سکتی اس چیزیں گر بیٹھے آپ تک ملچائی جائیں تو جو ہم نے ویسے اس کو فیصلہ کیا ہے کہ چاروں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے چاروں سے مراد مزدنا جو ٹیسٹر بک پورٹ کی کتاب ہے اس کا حصہ جو نصر کا ہے اسبات دیئے ہوئے ہیں ایک لیکچر ان میں سے ہو جائے پھر دوسرا لیکچر حصہ نظر میں سے اشعار کی تشریف کے حوالے سے ہو جائے تیسرا لیکچر غزل کے اشعار کی تشریف کے حوالے سے ہو جائے اور اس کے بعد گرامر سے مطلقہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں تو یہ انشاءاللہ اسی ترطیب سے چاروں لیکچر وقت وقت آپ تک پہنچتے رہے گئے تو میں آج کے اس تارفی لیکچر میں مختصرہ نم آپ کو نبروں کی تقسیم کے حوالے سے سمجھا دیتا ہوں اوپر میں نے لکھا ہے حصہ معروضی جو کل بیس نمبر کا ہے اس میں سب سے پہلے تو پانچ نمبر کے سوالات کے جوابات ہیں جو اثر میں حصہ نظر کے ہیں حصہ نظر میں آنے والے اسواب کے سوالات کے جواب ہیں وہ پانچ نمبر کے یہ کتاب والے نے جو کتاب میں اس نے خلاصے پر نمو کی تقسیم دی ہوئی ہے موڑ کے حوالے سے دوسرے نمبر پر سوال ہے جملو کی ترستی یہ نگاہت جملہ ہے اس کو درست کر کے لکھنا ہے اور غروف کا صحیح استعمال یہ بھی پانچ نمبر کا ہے پھر رموز و اقاف رموز و اقاف ہوتا ہے اشارے کی لائے یعنی فل سٹاب کہاں لگانا ہے قامہ کہاں پہ لگانا ہے کون سی رامت کہاں پہ لگنی ہے یہ رموز و اقاف کا دوسرے استعمال یہ پانچ نمبر کا سوال ہے اس کے بعد انتادی افعال کا جو یہ پانچ نمبر کا ہے یہ کیا ہوتے ہیں کہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں یہ لکچہ میں آپ کو زندہ آجائے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہے حصہ انشائیہ انشائیہ میں سب سے پہلے آنے گا اشعار کی تشریح کے حالے سے سوال جو حصہ نظر میں سے ہے یہ دس نمبر کا ہے پھر اشعار کی تشریح حصہ غزل میں سے یہ بھی دس نمبر کا ہے اس کے بعد ایک پیراگراف دیا ہوا ہوگا اس کا آپ نے لکھنا ہوگا کہ کس سبق سے لیا گیا ہے اس کا مطلب کون ہے اور سیاد و سباق کے حوالے سے سیاد و سباق لکھ کر پھر اس کی تشریح کرنی ہے بڑا اہم سوال ہے پندرہ نمبر کا یہ سوال ہے اس کے بعد سبق کا خلاصہ جو نظر کے اسباق ہیں اس میں سے کسی ایک یا دو اسباق میں سے کسی ایکشا خلاصہ لکھنا ہوگا یہ دس نمبر کا ہے نظر کا خلاصہ پانچ نمبر کا ہے پھر مضمون یہ بھی بڑا اہم ہے اس آج کیونکہ بیس نمبر کا ہے مضمون یہ بیس میں دیئے ہوئے ہیں مضامین وہ بھی اتنی باری پر آپ کو بتاہ جائے گا پھر اس کے بعد آخری ہے خط یا آپ بیتی خط کسی بھی عنوان پر خط رکھنا یا کسی بھی شخص کی آپ بیتی کسی چیز کی آپ بیتی یہ بقاعدہ عنوان پر دیئے ہوئے ہیں آپ بیتیاں یہ دس نمبر کا ہے یہ کل نمبر بن جاتے ہیں اسی اسی اور بیس ملا کے کل نمبر ہوئے سو اب یہ سو نمبر کا پیفر ہے تو یہ ہم نے انشاءاللہ اور عزیز اسی روٹین سے تیاری بھی کرنی ہے اور کیا سے تیاری کرنی ہے اس کی بھی روٹین آپ کو سمجھا دی جائے گی لیکن جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ جو چیزیں اہم ہیں وہ یہی ہیں کہ لیکچر کو توجہ سے سننا پھر اس پہ اس کو اپنے انفاظ میں اپنی نوٹ بک پہ اس کو لکھنا اس کے نوٹس تیار کرنا کتاب سامنے رہ کے سننا یہ ساری اہم چیزیں ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر رکھیں کیونکہ جب آپ الارے میں آئیں تو تعلیم سے اجنبیت محسوس نہ ہو کیونکہ بہترسہ کٹے رہنے سے اجنبیت محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ ایک تفہ پھر میں آخر میں ارز کرتا ہوں کہ سبق جو نصر کے اسپاہ ہیں ایک لیکچر ان میں سے پھر دوسرا لیکچر اشار کی تشریح حصہ غزم میں سے پھر تیسرا لیکچر اشار کی تشریح حصہ غزم میں سے اور پھر گرامر کی کچھ چیزیں چوتھے لیکچر اس تقریب سے اشار آپ کے ساتھ پاس پہنچایا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو گھر سے سن کے اور پر عمل بھی کریں گے